موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شدات علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے خدا مند مطالب سب کو اپنے زمان میں رکھے سیما حیدر اور غلام حیدر کا کیس جو کہ اس وقت والاٹائل سیچویشن میں ہے جو اے پی سنگ جی ہیں انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کر رکھے ہیں اور وہ اعلانات ہیں کہ سیما حیدر جو ہے وہ سینسیشن ٹونی ٹونی تھری ہے انڈیا کے لیے اور وہ مٹھائی کے ٹوکرے انہوں نے رکھے ہوئے وہ تقسیم کر رہے ہیں ادھر ادھر کیونکہ سیما حیدر کا سنا ہے کہ نیا جو کہتے ہیں کہ انڈیا کی آبادی میں اضافہ ہونے والا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات پہ بڑی خوشی منائی جاری ہے کہ سیما حیدر کی برکتوں کی وجہ سے رام مندر بن رہا ہے ساڑھے پانچ سو سال سے وہ نہیں بنا تھا لیکن اب سیما حیدر کی ایسی برکت آئی ہے کہ اس سے رام مندر تعمیر ہو رہا ہے اور ننگے پاؤں سیما حیدر اور ساتھ ایک جو وہ سہاد ہیں جو ایپی سنگ جی کے ساتھ ہیں جو پاکستان کو خریدنا چاہتے ہیں اور راہل گاندی کو اس کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں وہ اور ایپی سنگ جی خود یہ سارے زیارات کریں گے یہ پیدل چلیں گے اور ساتھ ساتھ ڈھول واجب بھی بجائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس سارے کیس میں پاکستان کی طرف سے جو بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپ ڈیٹ ہے اور بہت اچھی ڈیوالپنٹ ہے وہ انسار برنی صاحب کا اس میں آنا ہے انسار برنی صاحب کے حوالے سے بھی نیگٹیوٹی ظاہر ہے جو لوگ نیگٹیوٹی پھلانا چاہتے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ وہ پھلائیں گے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اپنے آڈینس کو جو بعض ضمیر لوگ ہیں ان کو کہ انسار برنی صاحب نے ابھی تک کیا کیا ہے اور وہ فردر اس میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اور ایک اور نیگٹیوٹی جو پھلائی جا رہی ہے کہ وہ جی روشن عظیم صاحب کو یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس پہ بھی بات کریں گے ابھی بھی اور بعد میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسار برنی صاحب کا نام انٹرنیشنلی سب لوگ جانتے ہیں ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ کے حوالے سے اور بہت ہی کنکریٹ سٹیپس کے حوالے سے سپیسیفکلی ایسے معاملات کے جن میں گورنمنٹس جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور اس میں بڑی حرانگی والی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس حوالے سے نیگٹیوٹی پھلا رہے ہیں ظاہر ہے ایپی سنگھ کا نیریٹیو وہ لے کے چلتے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کے بہت سے سٹیزنز کے حوالے سے انسار برنی صاحب نے ہیلپ کی تو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں یہ اکرا جنہیں جو سسٹر کا میں اس حوالے سے ان کا اکنالجمنٹ بھی ہے کہ انہوں نے یہ سارا اپنی کمیونٹی پہ بھی لکھا اور اس میں جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی وہ ٹیکل کر رہی ہیں بہرحال ہمارا کام انفرمیشن دینے باقی اس کے اوپر ریلائے کرنا یا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہیں تو انسار برنی صاحب جو ہیں وہ فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں ہیمن رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں اس کے بعد پھر جو بہت بڑا ان کے کریڈٹ میں ہے کہ وہ یو این ہیمن رائٹس کے جو ہے نا وہ ایڈوائزر رہے ہیں جنیوہ میں اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ہے ان کا جو ٹرسٹ ہے انسار برنی ٹرسٹ اس حوالے سے اور جو میں آپ کو اتا رہا تھا کہ میں ان کو کیسے جانتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے بچے مائنر بچے جو ہیں جن کو سمگل کیا جاتا تھا اس میں سعودی اریبیا میں اور میڈل ایسٹ میں اسپیسیفیکلی یو اے ای میں کیمل ریس کے لیے تو اس کے اوپر انسار برنی صاحب نے بہت کام کیا کہ ان بچوں کو کس طرح سے مس یوز کیا جاتا ہے ان بچوں کو کس طریقے سے مس ہینڈل کیا جاتا ہے ان کا ابیوز ہوتا ہے اور اس میں سارے بچے اس میں پاکستان کے بچے بھی تھے بنگلہ دیش سے تھے انڈیا سے باقی جگہوں سے بھی تھے جن کے حوالے سے وہ بات کرتے رہے تو یہ ان کے کریڈٹ میں ہے اسی طرح جو پتا چلا کہ یہ پاکستان کی جیلوں میں جو انڈین بلیف سربجیت سنگ اور اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے ہیلپ کی کنٹروورسی بھی اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈیٹرمنٹ کریں گے لیکن ایک اور کہتے ہیں کہ چھے انڈین سیلرز جو تھے وہ یہ جو بحری کذاک ہوتے ہیں سومالیا یا اس طرح کے ان کے ہتھے چڑ گئے تھے تو ان کو بھی انہوں نے ریلیز کروایا تو یہ سارا ان کے کریڈٹ میں ہے اور میرا خیال ہے کہ انسار بنی صاحب کا چونکہ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس لوجسٹکس بھی ہیں ان کے پاس انڈیا میں بہت ریلائیبل اٹورنیز ہیں اور وہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں تو فرم دیٹ پرسپیکٹیو ایڈو ہوب کہ یہ گلام حیدر کا جو کیس ہے اس کے بچوں کا جو کیس ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا اور اس میں روشن بھائی بھی ساتھ ساتھ ہیں باقی لوگ بھی ساتھ ہیں لیکن چونکہ لوجسٹکلی اس میں انسار بنی صاحب ایک زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے حوالے سے بھی وہ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں تو ایڈو ہوب کہ اس میں اپنا رول پلے کریں گے اور چونکہ کنکریٹ سٹیپس وہ لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا رہے گا اس میں غلام حیدر کو پہلے بھی ہم نے کہا ہے عرب بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا لوز بال نہ کھیلے یہ کسی بھی طریقے سے اپنے یوٹیوب چینل پہ یا میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جسے ایپی سنگ جیسے اور اس طرح کے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں کیونکہ وہ یہی فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں کہ چوٹی سی بات کو پکڑ لیتے ہیں ہمیں یہ ہو رہے ہیں حالانکہ خود چور ہے ایپی سنگ خود سب سے بڑا چور ہے خود دونمبری کے ذریعے وہ لپ اپ ہوتی کر کے اپنے سر پہ پتہ نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ یہ شرم آور بات ہے کہ سیما حیدر جیسے کردار کو وہ بہت بڑا پیش کر رہا ہے کہ یہ مذہبی رہنما اگر اس طریقے سے آپ نے اپنے ریلیجس سینٹیمنٹ کو وہ کرنا ہے کیسے کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے آپ نے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانا ہے تو پھر تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لو لیول کی تھارٹ پروسس ہے تو خیر ایپی سنگ تو کرتا ہی رہے گا کرنا چاہیے اس کو کیونکہ وہ ٹورنی جو ہوا ان کا سیما حیدر کا لیکن غلام حیدر کو اس حوالے سے بہت زیادہ کیرفل رہنے کی ضرورت ہے ہم پہلے ہی اس پہ کافی مرتبہ بات کر چکے کہ یہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو ہو سکتا ہے انڈیا میں یہ لوگ جائیں تو وہاں پہ یہ لوگ اس کے خلاف کوئی نا کوئی لیگل کاروائی کر دیں کوئی کانونی چارہ جو ہی کر لیں کیا پتہ ہے اور پھر انڈیا ایسا ملک بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ پاکستانیوں کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ کوئی وہ ہو کہ وہاں پہ ان کو لیگل رائٹس مل جائیں انسار برنی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ کوئی ڈھائی سو ساڑھے تین سو یا پتہ نہیں اس نمبر کی خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں لیکن سیما حیدر کو تو بڑی آپ لوگوں نے وہ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو انڈیا کے اداروں کو سوچنا چاہیے انسار برنی صاحب کو خود بھی ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے اس حوالے سے ہمیں پتہ چلا خیر اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں غلام حیدر بھائی کو بہت زیادہ کی ضرورت ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے میں پرسنلی یہ کہوں گا کہ وہ کسی بھی چینل پہ نا جائیں انڈیا کے کسی بھی یوٹیوب چینل پہ نا جائیں پاکستان کے بھی کسی یوٹیوب چینل پہ نا جائیں ہمارے چینل پہ بھی بلکل نائم تو زیادہ وہ کہتے بھی نہیں ہیں اور جو بھی بات کریں وہ اپنے چینل پہ لازمی کریں اپنی اپ ڈیٹ سے اپنی ریکویسٹ کریں اپنا جو بھی انہوں نے اپنی مظلومیت وہاں پہ کرنی وہ لازمی کریں وہ موڈی جی کو ریکویسٹ کریں یوگی جی کو کریں ہوگا تو کچھ نہیں لیکن اٹلیسٹ کچھ لوگوں کے ضمیر تو جاگیں گے وہ کریں لیکن کسی بھی حوالے سے جو ہے نا وہ اپنے جو لیگل کاؤنسل ہیں روشن عظیم بھائی اور اب انصار برنی صاحب کے بھی لوگ ساتھ شامل ہوگئے ان کی بات کو نظر انداز نہ کریں آئی ڈو ہوپ پرسنلی کہ انصار برنی صاحب جانا وہ بہت کنکریٹ سٹیپس لیں گے اور جیسا کہ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس کیس کی جو ڈیمینشنز ہیں وہ لیگل ہیں وہ آہ کمیونٹی بیسٹ ہیں وہ کراس بارڈر وائلیشنز ہیں وہ بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے ہیں اس میں ٹرافیکنگ بھی آتی ہے بچوں کو جس طرح سے یہ لوگ میس یوز کر رہے ہیں اپی سنگ اور ان کے ساتھ والے کہ کس طریقے سے ان سے انٹریویوز لیے جا رہے ہیں کس طریقے سے ان کو ان کا مذہب چینج کیا ہے انہوں نے کس طریقے سے کنٹروورشل ہے نا یہ دیکھئے بچوں کا والد جب یہ سب کچھ کہہ رہا ہے تو اٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بچوں کو واپس نہیں کر رہے تو ان کا میس یوز بھی نہ کریں یہ میس یوز نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جناب آپ ایک آٹھ سال کے بچے کو تو اسے ترانے سن رہے ہیں اپنے مذہبی ترانے کہ جی سنانا تاکہ پتہ لوگوں کو چل جائے کہ آپ صحیح ہندو بن چکے ہیں کہ نہیں تو اس میں کافی اچھا وہ رہے گا مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کا طریقہ کار ہی ہے کہ وہ نیگٹیوٹی پھلاتے ہیں وہ ہر لحاظ سے نیگٹیو چیزوں کو بات کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ان کیڑے مکوڑوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم تو جن کو اپی سنگھ نے برگت بنایا ہوا ہے منوج مستانہ بھائی اور اس سارے ان کو بھی ہم نے چیلنج کیا کہ آپ کی کسی بات میں اگر کوئی سچائی ہیں آپ کی کسی بات میں کوئی لیگل پوائنٹس ہیں تو وہ آپ بات کر سکتے ہیں ہم بھی حاضر ہیں سارے لوگ حاضر ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بار بار وہ بات کریں لیکن اگر آپ پرپیگنڈا کریں گے کے پیش کریں گے اور پھر کہیں گے ہم پاکستان کو خریدنا چاہتے ہیں چندہ لے کے پھر تو باش ہوئے تھے کہ دمہ دم مسکل اندر ہوئے گا آپ سب کو بہت شکریہ آپ کا اس میں کیا خیال ہے بتائیے گا اور پھر روشن بھائی کے حوالے سے جو کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس پر لہتا بات کریں گے بات پھر لمبی ہو جاتی ہے لوگ پھر کہتے ہیں کہ جانب ان کا وہ زیادہ نہیں ہوتا اور تین منٹ کی بات کریں پانچ منٹ کی لیکن کانٹیکس دینا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ سب کو بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم